دوستو کلاس ٹینٹ میت میں آپ کو سوگت ہے تو دوستو ہم لوگ نے آپ کو دار سوال تک سوال بتا دیا ہے آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے گیارہاں سوال دوستو گیارہاں سوال میں پوچھا ہے دیکھئے بتائیے کہ نملے خط کتن ست ہے یا ست ہے کارن سائت اپنے اتر کی پشتی کیجئے ٹھیک ہے تو دوستو اس میں پہلا دیا ہے ٹین ایک کا مان سدیو ایک سے کم ہوتا ہے تو دوستو یہ ہمارا ہو جائے گا اسد کیونکہ ٹین ایک کا مان ہمارا ایک سے ادھک بھی ہوتا ہے جیسے روٹ تھیری کا مان ٹھیک ہے تو دوستو جب ہمارا سممک بھجا سنلنگ بھجا سے ادھک ہوگا تو ہمارا ٹین ایک کا مان بھی ادھک ہو سکتا ہے اس لئے یہ گلت مانا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھئے دوسرا ہمارا کیا ہے کونڈ اے کے کسی مان کے لیے سک اے برابار بارہ بٹے پانچ دوستو ہمارا مان ہوتا کیا ہے جی مطلب پہلے کونڈ دیکھئے گئے ہمارا کونڈ کیا ہے تو دوستو اس میں بولا ہے کونڈ سے برابار بارہ بٹے پانچ تو دوستو ہمارا ہوتا نہیں سک برابارہ برابار ہے نا تو ہمارا cost کا ہوتا ہے تو دوستو ہمارا مان دوستو کیا ہے کونڈ کا مان ہمیشہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں کرن کا مان بڑا دیا ہے اور یہ ادھار کا مان چھوٹا دیا ہے اس لئے یہ والا ستھ ہو جائے گئے ٹھیک ہے دوستو دوستو آئیے دیکھتے ہیں تیسرا تو اس میں بولا کیا ہے کاؤس اے کونڈ اے کے کاؤس کاؤس کے لیے پریغت ایک سنچھپ روپ ہے تو دوستو یہ اسطح مانا جائے گا کیونکہ کاؤس اے کاؤس اے مطلب کاؤس اے کونڈ اے کاؤس ٹنٹ کا ایک پریغت سنچھپ روپ تو ہی ہے اس لیے یہ اسطح ہے مطلب دوستو جو کاؤس ہے وہ کاؤس کاؤس سنٹ وہی ہے اس لیے اس کا پریغت سنچھپ روپ تو اسطح مانا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں اب چوتھا سوا تو دوستو اس میں بولا ہے کاؤٹے کاؤٹ اور اے کا گڑن پھل ہوتا ہے تو دوستو یہ ہمارا غلط مانا جائے گا مطلب اسطح مانا جائے گا کیونکہ کاؤٹے کا مان ہوتا ہے مطلب کاؤٹے کا گڑن پھل کاؤٹا اینجنڈ ہوتا ہے دوستو کاؤٹے کا گڑن پھل کاؤٹا اینجنڈ اس لیے ہمارا یہ بھی چوتھا بھی اسطح مانا جائے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے دوستو اس میں دیکھئے کسی بھی کون تھٹا کے لیے سائن تھیٹا کا برابار چار بڑھتین ہو سکتا ہے تو دوستو کیا ہے یہ اسطح ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے لمب بٹے کاؤٹ ہوتا ہے تو دوستو کیا ہے لمب مان لیے چار ہے تو کاؤٹ ہمارا چھوٹا پڑا ہے دیکھیں یہ چار ہے یہ تین ہے تو کاؤٹ کا مان چھوٹا دیا ہے اس لیے اسطح مانا جائے گا دوستو اس میں یہاں تھا اور کچھ نہیں تو ویڈیو پورا دیکھنے دھنے والا دوستو آپ ملیں گے آگلی سوال میں